ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو لرنگ ایٹی سی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کوڑل راہ ٹونٹی ٹونٹی ون ورزن کو استعمال کرتے ہوئے ایک مقدس گھر بنانے کی کوشش کریں گے دوستو یعنی ہم کھانا کعبہ کو بنائیں گے تو دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور دیہاں سے دیکھنا ہے سب سے پہلے تو ہم کوڑل راہ کو اوپن کر لیتے ہیں نیو ڈاکومنٹس پر کلک کریں گے اور اوکے کر دیں گے اوکے کرنے پر ہمارے سارے سامنے ایک آرٹ بورٹ آجے گا آرٹ بورٹ پر اب یہاں پر ایک ریکٹینگل ڈرا کریں گے ایک باکس ڈرا کریں گے اس طرح سے ہم یہاں پر ایک باکس ڈرا کر لیتے ہیں اور اسے طور سا اوپر کر دیتے ہیں اوپر کرنے کے بعد دوستو یہاں پر ایک سائٹ سا گائی لائن کو اٹھائیں گے اور اس کے درمیان میں exact درمیان میں اسے عرڈ اس سے کلکھ کریں گے کنٹرل کیوں پریس کریں گے کیونکہ اسے کنٹرول ٹو کلو کرنے کیلئے اس کے بعد دوستو یہاں پر اس کے درمیان میں ایک پوائنٹ لگائیں گے یہاں پر دارت سے زومنر کر لیتے ہیں اور یہاں پر دبل کلی کر کے پوائنٹ لگا دیتے ہیں اور اس کے نیچے بھی اس طرح سے اس کے بعد دوستو خورت کو اتناک کرتے ہیں اور شکت کو ہمال کرتے ہیں دوسری سائٹ کو پکڑیں گے اور اوپر کی طرف تھوڑا سر ڈراغ کر لیں گے اس کے بعد نیچے سے بھی شیفٹ دونوں کو کلک کریں گے سیلیکٹ کریں گے اور نیچے کی طرف اس سے ڈراغ کر لیں گے اس طرح سے اس کے بعد دوستو ہم یہاں پر ایک لائن لگائیں گے درمیان میں اس طرح سے یہ چیز اور اس میں ایک سائٹ پر سمارٹ فٹ سے کلر کریں گے ڈلیٹ کر دیں گے لائن گے کلر کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک باکس بن چکا ہے اس کے بعد ہم بڑک بنائیں گے اس کے میچے ہمارے پاس ہوتی ہے وہ بلے ہیٹ ایک وقت بنائیں گے اور اس میں ہم کھلر کر دیں گے کھلر کرنے کے بعد ہم سے پر اس کی کپیز بنائیں گے اس طرح سے ہم اس کی فور کپیز اس کے درمیان میں آوڈلائن لگائیں گے وائٹ کلر یا پھر آپ کسی بھی کلر کی اس کے مطلق وائٹ یا پنک کلر کی یا پھر کوئی بھی آپ آوڈلائن دے سکتے ہیں اس کے بعد اس کی مزید کپیز کریں گے اور نیچے کی طرف بھی اس کی مزید کپیز بنائیں کریں گے اس طرح سے اور ایک اور باکس اس طرح اس کے بعد تمام کو سلیکٹ کریں گے اور گروپ کر دیں گے گروپ کرنے کے بعد اسے اُٹھا کر ہم اس باکس کے اوپر لائیں گے اور اسے تھوڑا سا نیچے کی طرف رجز کریں گے یہاں پر اس طرح سے سر جس کریں گے اور آٹ کلک پاور کلپ انسائٹ اور اس کے اندر اسے پاور کلپ کر دیں گے پاور کلک اسے تھوڑا سا ایڈٹ کر لیتے ہیں پہلے ایڈٹ سیلیکٹ اور اسے تھوڑا سا اوپر اس طرح سے سوڑا سا نیچے اس طرح اسے ایڈر کریں گے اور یہ ہمارے پاس ایک باکس بانتی کا ہے اس کے بعد دوستو ہم یہاں پر سوڑی دوستو ایک اس کا ایک کارٹن بنائیں گے کارٹن کس طرح سے بنا رہا ہے دہان سے دیکھئے گا سب سے پہلے تو پین ٹول سے ایک لائن لیں گے شیپ ٹول کنٹرول ٹو پر اور نیچے کی طرف سے ڈریا کر دیں گے ایک اور کا پتے پین ٹول کے نیچے اسے تھوڑا سا اس طرح سے سائٹ سے پکڑ کڑھا لیں گے اور اسے اوپر کی طرف ڈرائے چورہ زیادہ ہو چکا ہے اس طرح سے اسے ڈرária کر کر دیں گے ڈرائق کرنے کے بعد دوستو یہاں سے ہم لیں گے پر سی پین ٹول یہاں پھر بیجر ٹول اور یہاں پر لائن ڈرہ کر لیں گے اور دوسری سائد پر بھی یہاں پر لائن ڈراغ کر لیں گے لائن ڈراغ کرنے کے بعد شیف ٹول اور یہاں پر شیف ٹول لیں گے سلیکٹ کنٹرول اے ٹو کرو اور اسے نیچے کی طرف کرو کر دیں گے دوسری لائن کو بھی اسی طرح سے کنٹرول اے ٹو کرو اور نیچے کی طرف ڈراغ اس کے بعد دوستو اسے سب سے پہلے پک ٹول اور پھر سے ہم یونائٹ کریں گے یونائٹ کرنے کے بعد اس میں ہم کلر کریں گے ہم یہاں پر میش ٹول سے اس میں کلر کریں گے اس کی سمارٹ اسے سلیکٹ کرنے کے پر یہ دیکھا یہاں پر یہ نوٹس دے رہا ہے اسے پہلے ہم سلیکٹ کریں گے اور جوائن کر دیں گے ان نوٹس کو ہم جوائن کر دیں گے سلیکٹ اور یہاں پر آپشن ہے جوائن ٹو نوٹس اس طرح سے اس کے بعد اس میں میش ٹول کلر کرے گا میش ٹول لیں گے اس کی شارٹ کٹ کی ہے ہم سیلیکٹ کریں گے پہلے اسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں میش ٹون اور پھر یہ دیکھا یہاں پر آپ جتنے پوائنٹس لگانا چاہیے اتنے پوائنٹس لگا کر اتنے کلر آپ کر سکتے ہیں ہمیں یہاں پر اس کے کارٹن بنانا ہے اور اسی طرح سے اس میں اب ہم کلر کر لیں گے اس طرح سے وائٹ کلر اور یہ دور یہ کارٹن بن چکا ہے اس کی اب ہم کپیز لیں گے اس کی ایک کپی اور مزید ایک اور کپی لیں گے اور اس طرح سے اسے تھوڑا سا اس سائٹ پر کر کے ارجسٹ کر دیں گے اسے بھی تھوڑا سا اٹھا کر یہاں پر ارجسٹ کریں گے اور اس طرح سے اب اسے سمارٹ فیل شیپ ٹول اور اسے یہاں پر اس طرح سے ارجسٹ کریں گے یہ چیز اور یہاں سے بھی اسے سلیک کریں گے اور نیچے کی طرح تھوڑا سا اسے ڈریک کر لیں گے اس طرح سے آپ نے اسے اچھے سے ارجسٹ کر لینا ہے تو دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور یہاں سے دیکھنا ہے اسے ہم تھوڑا سا یہاں پر خراب ہو چکا تھا اسے ہم پھر سے کنٹرول z کرتے ہیں انڈو کرنے کے لیے اور پھر یہاں پر تھوڑا سا نیچے کی طرف ڈریک کر یہاں پر یہ چیز اور یہاں سے یہ پھر سے وہی پوائنٹس دے رہا ہے اور یہاں سے بھی یہ اسے ہم سلاکٹ کرتے ہیں اور اسے ہم کنٹرول شیفٹ پیج ڈاؤن کر دیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا خواب ہو چکا تھا اسے ہم نے ارجسٹ کرنے کے لیے شیفٹ پیج ڈاؤن کر دیا اور اسے ڈبل کلک کر کے اسے ٹھیک کر لیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر بک ٹول اور اسے اٹھا کر اسے اجسٹ کرنے سے پہلے اس میں بلیک دے دیں گے اور پھر اسے تھوڑا سا ارجسٹ کریں گے چھوٹا کریں گے اور یہاں پر یہ چیز اور یہ اسے اٹھا کر یہاں پر لائیں گے اور اسے شیفٹ پیج آپ کریں گے کیونکہ یہ بلیک کے نیسی چلا گیا ہے اور اسے اوپر کرنے کے لیے شیفٹ پیج ڈاؤن پیج آپ کریں گے اسے ہم ارجسٹ یہاں پر رکھ کر اسے پاورکلیپ اس میں کر دیں گے رائٹ کلک پاورکلیپ اس سلائٹ اور اس میں کلک کر دیں گے اس کے بعد دوستو اس کے درمیان میں ایک لائن لگائیں گے پین ٹول اور یہاں سے لے کر اوپر کی طرف ایک لائن اور پھر سے یہاں سے ایک اوپر کی طرف لائن کو ڈریک کر لیں گے یہ چیز سوری دوستو پھر سے کر لیتے ہیں یہ چیز اس کے بعد دوستو ان دونوں کو سلیکٹ کریں گے اور اسے وائٹ کلر کا سٹوک دے دیں گے رائٹ کلک کر کے سٹوک دینا ہے اسے اور اسے دونوں کو سلیکٹ کریں گے شیفٹ کے ساتھ اور رائٹ کلک پاورکلیپ ان سائٹ اس کے اندر پاورکلیپ کر دیں گے یہ ایک سائٹ سے ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے اس کے بعد اس کی کنٹرول پریس کر کے اس کے ساتھ ہی ایک کپی بنا لینی ہے یہ دیکھا ہمارے پاس یہ مکمل ہو چکا لیکن اس کے اوپر جو آیات لکھی ہوتی ہیں یالو کلر میں وہ تو ہم نہیں لکھ سکتے لیکن اور اس کے مطلق ہم ایک چیز تو یہاں پر بنا سکتے ہیں یہ دھیان سے دیکھنا دوستو اس طرح سے ایک ریکٹینگل لے کر اور پھر اس کے ساتھ یہاں پر ایک سٹار لے لیتے ہیں اور اسے تھوڑا ساتھ چھوٹا کر دیتے ہیں ارجسٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کی مدید کپیز لیں گے دونوں کو سلٹ کریں گے اور یہاں سے اٹھا کر یہاں پر رکھیں گے اس کے بعد اس کی پھر سے کپیز اور یہ تھوڑا سا خراب ہو چکا ہے اسے انڈو کر لیتے ہیں کنٹرول زی اسے تھوڑا سا اب اس کی کپیز لیتے ہیں اچھے سرکے سے یہاں پر مزید اس کی اچھے سے کپیز آپ نے لے لینی ہے اس طرح سے اور پھر سے یہ چیز اس کے نیچے کی طرف کپیز لیں گے اس طرح سے اور یہاں پر اسے اٹھا کر یہاں پر ارجسٹ کر دیں گے اسے تھوڑا سا یہاں سے پکڑ کر نیچے کرتے ہیں اور پاورپلیٹ انسائٹ کر دیں یہ ایک سائٹ پڑ ہو چکا ہے اسے پھر سے ایڈر کرتے ہیں اور یہاں پر اسے ارجسٹ کر لیتے ہیں پہلے تو اسے ہم گروپ میں کنورٹ کریں گے اور یہاں پر گروپ کا آپشن تو نہیں آیا اسے پھر سے سائٹ کرتے ہیں اور پھر سے اور اسے یہاں پر رائٹ کلک اور گروپ کر دیں گے گروپ کرنے کو اسے دھوڑا سا ارجسٹ کر لیتے ہیں یہاں پر اسے پاورگلک کر دیں گے یہاں پر یہ دیکھا دوستو ہمارے پاس ایک مکمل خانہ کعبہ کی شیپ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھا کتنی سموٹلک کتنی اچھے سے یہ ایک شیپ مکمل ہو چکی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکر